اوم شائرام میرا نام بھمر میکبنسی میں سری گنگا نگر راجستان سے ہوں اور میں بڑا اپنے آپ کو سباگے سالی سمجھوں گا کہ بابا جی کے سپاونستان پر مجھے بچھلے سولہ ورث سے آنے کا ہر ورث آنے کا سباگے پراؤت ہو رہا ہے سائد یہ میرے جیون میں ایک اچھا انموب ہے اور انموب کے اگر بات کی جائے تو بچھلے میں ہماری گھر میں پوجہ کے سطحان پر سائن بابا کی پرتیمہ لہتی تھی اور میں بچھلے میں اتنا مجھے اس چیز کا انموب نہیں تھا کہ سائن بابا کا کہاں سطحان ہے کیسے اس کی پوجہ ہوتی ہے اتنا مجھے اس کا گیان نہیں تھا پر مجھے وہ پرتیمہ اتنی من کو بھاتی تھی ان کی پیش بشاہ کو بابا جی کی جو بستر ان کا چہرہ اتنا آکرشت کرتا تھا کہ میں سوتا تھا اور کبھی میں بھی سریڈی استان جا کے دیکھوں ایسا ہی ہمارے جیون میں گھٹنا گھٹیت ہوئی میں نے میری پڑھائی کرنے کے بعد میں کچھ کام کی تلاس میں نکلا میں تو میرے فادر صاحب کہنے لگے بیٹے پڑھائی تو تُو نے تیری جتنی روچی تھی ہتنی تُو نے کر لی اب کیا کام کرنا چلتا ہے میں نے کہا پا جی میرے کچھ چیز کا نولید نہیں ہے آپ ہی مجھے مارت درستان دیجئے کہ میں اپنی جیوے کا چلا سکوں اور کام بھی کروں تو مجھے کہنے لگے کیوں نہ تُو سلائی کا کام کرنے لگ جائیں اور تیرے بڑے بھائی صاحب سلائی کا کام کرتے ہیں تو تُو جلدی سیکھ بھی جائے گا ان سے تو میں نے کہا پتا جی کو کہا میں کہا ٹھیک پتا جی جیسے آپ ان چیز سمجھو اور اتنا ہمیں انہوں بھی نہیں تھا کہ ہم ہماری لائف کا ڈیسیزن لے کے کوئی بڑا کام بھی کر سکیں اور اتنا ہمارے بھائی پیسہ بھی نہیں تھا تو میں نے بھائی صاحب کے ساتھ سلائی کے چیتر میں چلے گیا میں تو میں دس سال میں ان کے ساتھ کام سیکھتا رہا ہماری کام کی باریکیاں بہت ہوتی ہے تو اس باریکیوں سیکھنے میں دس سال کا سمجھ لگ گیا اور جب میں کام سیکھتا رہا تو ہماری ایک میرے پھادر صاحب کے بڑے پرچیت تھے ہماری سری گنگا نگر میں ایچش ٹیدر کے نام سے شاپ ہے جی اسی شاپ پر میں جا کے کام لگا تو جو اونر تھے ان کے وہ سکھ قوم سے ہیں اور سردار ہنریک سنگھ جی بہت جی ان میں نہیں رہے ان کے سپوتر میرے بڑے بھائی صاحب ہرچرن سنگھ جی بولا جی اور ایک وہ چھوٹے بھائی ان کے امر جی سنگھ جی جوکا اور ان سے سب سے بڑے بھائی صاحب ہے پپلی بھائی صاحب گردر سنگھ جی جو امریکہ میں اپنے رہ رہے ہیں پریوار سمیت تو مجھے بڑا ان کا ساندہ ملا اور میں ان سے کام سیکھنے لگا تو میرے گروہ جی کو جو ہرنیک سنگھ جی ایچش ٹیدر ان کے نام سے بنا ہوا ہے میں نے ان سے کہا میں کہ گروہ جی ہم تائی جی بھی کہتے ہیں میں نے کہے تائی جی اب کی باری جوکا بھائی صاحب اگر سریڈی جائے تو میرے کو بھی کبھی کہے میں ساتھ چلوں تو بیٹے وہ ہر ہفتے اس کے مہنے میں دو مہنے میں چھے مہنے میں چکل لگتا رہتا ہے تو آپ جب بھی جائیں گے تیروں کو ساتھ لے چلیں گے میں کہے ٹھیک ہے گروہ جی اچانک جیون میں ایسا ہی کہ سمیں آیا اور مجھے سائن کی استان پہ آنے کا موقع منایا بھائی صاحب نے مجھے آس سے سولہ سال پہلے یہاں ہنگلی پکڑ کے چھوڑا مجھے اس کے امپرانت میں ہر سال یہاں آتا ہوں اس پریوار کا بڑا بھاری ہوں کہ انہوں نے مجھے سائن جی کے ستان پہ چھوڑا اور مجھے دندہ بھی سکھایا آج میرا پریوار پھل رہا ہے اس کے امپرانت وہ میرے تائے جی اور انہوں نے اس کام کو بائنڈ اپ کرنے کا سوت دیا کیونکہ سبھی بچے دہلی میں سیٹل ہو گئے تھے اور ہم ان سے کام سیکھ رہے تھے تائے جی کے پاس میں سیکھ رہے بعد میرے تائے جی نے ہمیں کہا کہ بیٹے ہم اس کام کو بائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی انچہ ہو تو اس دندے کو آپ سنبھال لو تو ہمارے لئے بڑا اچھا ہوگا کیونکہ آپ ہماری بچے ہو ہم سے ہی سیکھے ہوئے ہو اور ہمیں میرے بڑے بائیساں میرے ساتھ جو تھے سری رام جی ہمیں ایسا لگا کہ جیون کے اندر ایک نئی روز نہیں ہمیں مل گئی ہے ہمیں کام کی تلاس تھی اور ہمیں کام گھر بیٹھے مل گیا ہماری تائی جی نے کہا کہ ہمارے بچے سب بھی باہر چلے گئے ہیں دیلی میں سیٹل ہو گئے ہیں ان کا کام بہت اچھا ہے اس دندے کو آپ سمال لیجی تو ہم نے اس دندے کو سمال لیا جتنا ان کا دندہ چلتا تھا اس سے چوگنی وکاس اور آگے بڑھتا رہا یہ سائن جی کی کرپا رہی ہم پر حاصل ہوا رہا ان کا کہ ہم نے اس کام کو داگ نہیں لگنے دیا اس کام کو اور بڑھایا جی یہ سب سائن جی کی کرپا رہی جن میں پھر میرے ایک اتار ایسا آیا کہ ہم بھائی دونوں ہی کام ساتھ کرتے تھے جب پریوار بڑا ہو جاتا ہے تو نشری ضرور سے ایک جگہ پر یہ پریواری بیواد بھی ہو جاتے ہیں اس کو بیواد نہیں کہیں گے اس کو یہ کہیں گے کہ ان کے بچوں کو بھی روٹی کے لیے جگہ چاہیے تھے میرے بچوں کو بھی روٹی کے لیے جگہ چاہیے تھے تو میرے بھائی ساو سے میں نے جکر کیا میرے بھائی ساو اس دکان میں ہم دونوں کام کر رہے ہیں پریوار آپ کا بھی بڑھ گیا ہے پریوار میرا بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ کیونکہ ہم اس بیپار کو اور آگے بڑھا کر کے بڑھائیں تاکہ ہمارے بچے بھی اس بیپار میں آ جائیں تو سبی کی روٹی بڑی اچھی بن جائیں پچھلے یہ چویس لگا تیوی سے اگر پیچھے پانچ سال پیچھے جائیں تو میرے جیب نے ایک گھٹنا ایسی گھٹی کہ بھائی ساو نے کہا بھی اس دکان میں میں اس کام کو اور بڑھانا چاہتے ہو تو اس دکان کے اندر نہیں بڑھانے کی عنومتی دے سکتا کیونکہ میرے بچے کہتے بھی اس دندے کے اندر اگر آپ یہاں بڑھاتے ہو تو پھر کل کو ہم کوئی کام بڑھائیں گے تو کیسے کریں گے تو انہوں نے مجھے رائے دی کہ کیوں نہ یار بھار مینڈ روڈ پر ایک دکان اور لے لی جائے اور جتنا سپورٹنگ ہوگا میں بھی تیرا سپورٹ کروں گا اور اس دندے کو بڑھانے کے لیے اپنے ایک دکان اور کھوڑ لیتے ہیں میں ہر ورس جیسے سیڈی آتا ہوں بابا جی کی مہروانی رہتی ہے ان کی کہ مجھے وہ سات دن دس دن جب بھی رکنے کی عنومتی دیتے ہیں تو میں رکتا ہوں میں نے آج تک بھی ریٹن ٹکٹ نہیں کرائی اور جب بھی میں نے سوچا آج جانا ہے تو بابا جی میری تدکال میں بھی وہ ٹکٹ کنفرنگ کر دیتی یہ میرے لیے بہت بڑی ان کی آسیرواز ہے تو میں میرے تائی جی کے لڑکے اکثر عمر جی سنگ جی جوکا جی آتے ہیں ان کی فیملی بھی آتے ہیں بڑا ان کا آسیرواز ان کا پیار سنے ہیں کہ بھو یہ بچے اس طرح سمجھتے ہیں میں نے ان کو یہاں لے کے آیا ساتھ میں دوار کا مائی میں ہم بیٹھے رات کو تو میں نے بھائی صاحب سے ذکر کیا بھائی صاحب میں بھائی جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں ارجسٹ ہونا بڑا مشکل سا ہو رہا ہے کیوں نہ میں دکان اور کروں تو تو انہوں نے بڑا ایجی سا کہہ دیا بیٹے تو کر لے کوئی بار نہیں دکان کرنے میں کیا دکت ہے تو میں نے کہا بھی میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں دکان کر سکوں تو میں نے دوار کا مائی میں ایک چٹھی لکھی جس میں میری من کی مراد لکھی اس میں اور دوار کا مائی کے استان پر میں نے ہاں یا نہ کے دو چٹھیاں بڑا کے رکھی جو میرے تائی جی کے لڑکے ساتھ آئے تھے عمر جید بھائی جی میں نے ان سے کہا بھائی صاحب ایک چٹھی کو آپ کھولو ایک چٹھی کو اگر ہاں ہوگی تو میرا جیون کا ایک نیا مارک دکھے گا نہ ہوئی تو پھر میں جہاں کر رہا ہوں وہاں مجھے تو روٹی ملی دیئی ہے تو انہوں نے بابا جی کا نام دے کے دوار کا مائی میں وہ چٹھی کو اپنے آن سے کھول دی اس میں ہاں نکلا ہاں نکلتی بھی کچھ چی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور ہم کچھ دن یہاں پر یادرہ کرنے کے بعد میں میں میرے گھر گیا میں نے میرے بچوں سے بات کی کہ بابا جی طرف سے ہمیں نمتی مل گئی ہے پر ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم دکان کر سکیں کیسے کریں گے ہم پر مجھے ایک درد ویسواس تھا سانی جی پر ان کا ایک سبد بھی ہے سردہ سبوری نشیت اس میں میرا اتنا بھاپ بڑھتا گیا کہ ہم یہ سوتے تھے کہ آپ سردہ رکھو اور سبر بھی رکھو آپ کو نیورسٹی کاہینے کاہین کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا تو ایک دن میں نے اس دکان کی پرکریہ کے اندر ہی جیسے ہاں ہوئی تو میں گھر بیٹھا سانی جی کے کتاب میرے پاس میں ہے پرشن آپ کے اتر سانی بابا کے اس میں میں نے جیسے ہی آنکھ بند کر کے میں نے انگلی گھما کر میں نے پرشن والی جگہ رکھا تو اس میں لکھا ہوا کہ آپ کے زیون میں اس ورس میں گزرات کا کوئی وقتی آئے گا اور آپ کے بھاگے کا ادھار کر دے گا بڑی پرشنٹہ ہوئی بابا جی طرف سے ہاں ہوگی اب میرا ایک بیچار ہی من میں آیا میں سری گنگا نگر راجستان میں رہنے والا گزرات ہم سے اتنا دور گزرات میں میرا کوئی جانکار نہیں گزرات کا وقتی کیسے ملے گا مجھے میرا جیون کو ادھار کرے گا پر من میں ایک انشاء تھی کہ نشیت اگر برماتمہ تو نے یہ بودہ دل میں لگایا ہے تو اس کا پھل ضرور ملے گا میرے ایک مطر ہماری مارکیٹنگ میں ہی رہتے ہیں ترنگر کر کے ان کا کپڑے کا ویف سائی ہے وہ مجھے پریریت کرتے تھے کہ باوردی آپ یہاں دکان کرو تو میں ان کو یہ کی کہتا تھا میرے پر اتنا پیسہ نہیں کہ میں اتنا بڑا رینٹ دے کے دکان کر سکوں تو انہوں نے کہا آپ دکان کرو ہم آپ کی سپورٹ کریں گے آپ چنتہ مت کرو میں نے ان سے کہا چلو آپ پھر دکان دلاؤ اس رستے کے اوپر جہاں ابھی دکان بابا جی نے مجھے کرا کے دی ہے وہ ہماری سہر کی سب سے پرائیم لوکیشن کے اندر دکان ہے تو اس کا کرائی بھی بڑا ہے کہا جی میرا ایک سیٹھ جانکہ ہے دوارکا پرساد جی بنسل کر کے ہیں تو میں کہا بات کرو ان سے جب انہوں نے بات کی تو وہ مجھے پتہ لگا کہ وہ صورت گجرات میں رہتے ہیں تو میرا سردہ کے باب میرے آنکھیں بھرائی میں کہا بابا جی آپ نے باست میں کہا تھا کہ گجرات کا وقتی آئے گا اور ابو آپ کی پیڑا کھار دے گا انہوں نے میری پیڑا کھار دی ان کو جیسے انہوں نے فون کیا تو انہوں نے کہا جی ہماری لینڈ ہمارے پاس کھالی پڑی ہے جگہ بنانی ہے ہم نے تو کب چالو کرو گئے ہیں میں نے کہا جی ہمارا نومبر دسمبر جنوری فرمین یہ ہمارا پیک سیزن ہوتا ہے کیوں نہ اگر چار مہنے پہلے آپ دکان کو شروعات کر کے بنا کے دے دو تو میرا سیزن کے شروعات میں ہی ہمارا بیفسائی ہمارا چالو ہو جائے گا مالک نے ایسے سائینات نے میرے پر کرپا کی انہوں نے تین چار مہنے میں دکان بنا کے مجھے دے دی اور وہ میری جیون کی شروعات وہاں سے چالو ہوتی جہاں میرا سردہ بھاو سے بھاو جی کے چننوں میں سیس جھکتا ہی گیا جھکتا ہی گیا اور میں نے میرے ایچسٹل کے نام سے ہی میرا سورم کا ادھگاٹن کیا اور میرے سبھی سائی بھگتوں کو میرے رشتداروں کو نمتن دیا وہ دکان میں نے کی اس کے بعد پیچھے مڑ کے میں نے نہیں دیکھا بابا جی نے ایسا ہاتھ پکڑا کہ میں کچھ بھی نہیں تھا بہت کچھ بنا دیا انہوں نے سائید جیون میں جب کبھی بھی پریشانی آتی ہے تو میں نشی تھی بابا جی کا سوروپ آنکھوں کے سامنے یاد کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں بابا جی ایسی تھوڑی مسکل آگی ہے جندگی میں تو نشی تھی اس کا مجھے کہیں نہ کہیں اس کا سیلیوشن اس کا سجاو اس کا ماردرسن مجھے ملتا ہے اور میرا کام سب ہو جاتا ہے جب میں نے شوپ کا اوڈگھٹن کیا جب میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں پیسے لگا کے سارا کاروبار کر سکوں تو میرے جتنے مطر تھے میرے دار تھے میرے دوست تھے ان سے میں نے نیویدن کیا کہ میں اس ویب سائی کو کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کچھ عارتی آپ کی مدد چاہیے یہ سائن جی کے ایسی کرپہ رہی کہ جس کے پاس بھی میں گیا میں نے کسی سے اگر دس روپے مانگے تو اس نے کہا جی آپ چنتہ ملت کے جی آپ پچاس روپے لو میرے سے اور آپ کام کو آگے بڑھاؤ تو میں جیون میں ان کے لیے بھی بہت دھنے وادی ہوں ان کا ان دوستوں اس مطروں اس رسکتداروں کا جو میرے جیون کے اندر انہوں نے ایک اچھے مطر کی بھومی کیا نبائی آرتی روپ سے بھی انہوں نے سیوک دیا اور میرے جیون کے اندر جو میرا جنم بھومی تھی اس کرم بھومی میں تبدیلی کرنے میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا تو میں سائن بابا سے نبیدن کروں گا کہ جیون میں ان کے گھر میں اتنی خوشیاں دے ہر کے گھر میں اتنی خوشیاں دے کہ سب ہی اپار خوشیوں سے پرسن ہوئیں اور بابا جی کس دوار پر آئے میرے مطروں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستوں جیون میں کبھی نراث مت ہوئیے میرے جیسے بکتی کو بھی اٹھا کے وہ راجہ بنا سکتا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ یا میرے بعد میں کہیں بھی کبھی بھی آئیے سائن جی کی ستان پر آئیے سائن بابا کا چمتکار دیکھئے یہ نشیت ہے آپ کو کہ آپ جھوڑیا بھر کے جاؤ گے کھالی نہیں جاؤ گے اوم شائن راہ میرے سائن میرا بشواس